بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حکومت کی طرف سے ایک بہت بڑا کارنامہ انجان دیا گیا ہے ایسا کارنامہ ہے کہ یہ حکومت اگلے انتخابات میں کلین سبیب کرتی ہوئی نظر آئے گی حکومت نے وہ کیا کارنامہ انجان دے دیا صدیق جان کی گرفتاری ہے جیسے ہی صدیق جان کو گرفتار کیا جاتا ہے پاکستان میں ایک انقلابی فضا نظر آنا شروع ہو جاتی ہے پیٹرولیوم کی قیمتیں عادی ہو جاتی ہیں آٹا سستے داموں دستیاب ہو جاتا ہے ڈالر آدھے ریٹ پر ملنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ بھی عام آدمی کے جو مسائل تھے وہ حل ہوتے چلے جاتے ہیں اگر کوئی تھوڑی سی اس میں قصر رہ گئی ہے کوئی مسائل حل ہونے میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں ڈبل اضافہ ہونے میں تو ایک دو روز کے بعد ایک اور ایسے ہی صحافی کو گرفتار کر لیا جائے گا صدیق جان کا قصور کیا ہے صدیق جان ایک ایسا صحافی ہے جو بات کرتے ہوئے جلد دکھاتا تھا دلیلی دکھاتا تھا وہ کسی دباؤ میں نہیں آتا تھا شریف آدمی ہے اس نے کیا کر دیا اس نے ایک سپاہی کو ایک پولیسے والے کو اس کی مدد کر دی وہ نیچے اپنی ہی شیلنگ سے بے ہوش ہو رہا تھا اس کو اٹھایا اس کو ساتھ اپنے چھت پر لے گئے اس کا مو دھوایا اس کو پانی پلایا جیسے ہی وہ ہوش میں آتا ہے تو اس نے پھر شیلنگ کرنا شروع کر دی اس کو منع کیا گیا تو یہ اس سرکار کو گوارہ نہیں ہو سکا صدیق جان کے خلاف مقدمہ بنا دیا گیا دہشتگردی کا مقدمہ اور اس میں پھر جج صاحب کی طرف سے ان کا ریمانڈ بھی دے دیا گیا صدیق جان کی بلاخر زمانت ہو جانی ہے آج نہیں تو کل یہ وقت گزر جائے گا لیکن صدیق جان نے ایک جرت کا مظاہرہ کیا ہے اس کو ان کے وکیل کی طرف سے جولین ایسان قرار دیا گیا ہے جولین ایسان کون ہے یہ ویکی لیگ کا ہیڈ ہے دوہزار بارہ میں اس نے ویکی لیگ کے سریعے یہ دنیا پر ظاہر کیا تھا بتایا تھا کہ کس طریقے سے امریکی افواج افوانستان میں مظالم ڈھا رہی ہیں اس کے بعد یہ زیر عطاب آ گیا آج بھی یہ گرفتار ہے زیر حراست ہے اس وجہ سے صدیق جان کو بھی ازادی ایسان کی بات کرنے پر جولین ایسان سے تشبیح دی گئی ہے صدیق جان نے بہرحالی ایک روز رہا ہو جانا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں جنرل باجوہ صاحب کی جنرل باجوہ صاحب کو کچھ ان کے کورس میڈ کہتے تھے کہ جب یہ کورس کر رہے تھے تو ان کا نام انہوں نے بگلول رکھا ہوا تھا جنرل باجوہ کو کون بگلول کہتا تھا کیوں بگلول کہتا تھا لیکن جنرل باجوہ صاحب جو کچھ آج کہہ رہے ہیں اس سے ان کی بگلولیاں باہر آ رہے ہیں جنرل باجوہ صاحب کسی کو جھوٹا کہہ رہے ہیں کسی کو کہہ رہے ہیں میں نے اس کو نوکری دلائی ہے کسی کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں ہیں کہ انہوں نے ادھر ہی ان کے آزار نے بولنا شروع کر دیا ہے ان کو ایکسپوز کرنا شروع کر دیا ہے یہ بلکل جھوٹے ہیں انہوں نے جو کچھ کہا ہے لگف کہا ہے بے بنیاد کہا ہے مجھے انہوں نے کبھی نوکری نہیں دلوائی اور پھر حامد میر صاحب کی طرف سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب جھوٹے ہیں بے بنیاد باتیں کرتے ہیں یہ ہم پر جھوٹا ہونے کے اقزام لگاتے ہیں شیخ رشید کی طرف سے بہرحال پسپائی اختیار کی گئی ہے انہوں نے ایسا جواب جنرل باجوہ کو نہیں دیا اور پھر جنرل باجوہ نے ایک اور چیز کو بھی ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے انہوں نے کہا کہ مریو نواز شریف صاحبہ اس وقت اس کمرے میں موجود نہیں تھی جس کمرے کا دروازہ توڑا گیا تھا ہوتل کا دروازہ کیسے نے توڑا تھا جنرل باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ آئی ایس آئی کا عملہ تھا آئی ایس آئی کے کراچی کے لوگ تھے جب انہوں نے ریڈ کیا تھا کیپٹن سفزر کے کمرے میں مریو نواز شریف صاحبہ نہیں تھی مریو نواز شریف صاحبہ اللہ کمرے میں تھی کیپٹن سفزر دوسرے کمرے میں تھے ریڈ کیپٹن سفزر کے کمرے پر کیا گیا تھا اور ناظرین اس معاملے کو مسلم لیگنون کی طرف سے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے کتنا اچھالا گیا تھا مریو نواز شریف صاحبہ آج بھی یہ کہتی ہیں کہ میرے کمرے پر دھاوہ بولا گیا تھا میرے کمرے کا دروازہ توڑا گیا تھا مریو نواز شریف صاحبہ کا کلپ آپ کے سامنے وہ کیا کہہ رہی ہیں میرے کمرے کا دروازہ توڑ کے کراچی میں میرے بیڈ تک آ گئے لیکن کسی نے میری آنکھ میں آنسو دیکھا اور میں سزائے موت کی چکی میں رہی لیکن میں نے آنسو نہیں بھائے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ نواز شریف حق پر ہے ہم حق پر ہے انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی اب ہم آپ کو ایک اور کلپ کا امیج دکھاتے ہیں جس میں بیر عمر صاحبی یہی کچھ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے پیپل پارٹی کی طرف سے اس وقت اس معاملے کو ایسے اٹھایا گیا جیسے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہو جیسے یہ قیامت خیز لمحہ ہو لیکن وہ سارے کا سارا جھوٹ ثابت ہوا جھوٹ کیسے نے بولا وہ شخصیت نے بولا جو وزیراللہ پنجاب بننے کے خواب دیکھ رہی ہیں اور اس کے تربیت کے بعد انہوں نے پاکستان کی وزیرعظم بننا ہے اس سے پھر آپ سوچ لیں کہ ہمارا وزیرعظم ہماری وزیرعظم کیسی ہوں گی ہماری لیڈرشپ کیسی ہوگی تو کیا ہم ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمارے لیڈر ایسے ہوں گے ہمارے وزیرعظم ایسے ہوں گے ویسے تو آج بھی جو حکومت ہے جو حکمران ہے وہ بھی اسی طرح کے ہیں کس طریقے سے وہ جھوٹ بول جاتے ہیں کیا کیا وہ کر رہے ہیں اور انتقام میں وہ کس حد تک آگے چلے جاتے ہیں اس کا اندازہ سے کیا جا سکتا ہے کہ آج مشتر کا اجلاس پارلیمنٹ کا ہو رہا ہے جس میں تحریک انصاف کو کل عدم قرار دینے کی کاروائی کا آغاز ہو جائے گا جب قرارداد پیش ہو جائے گی اور بھی ذابطے کی کاروائی پوری ہو جائے گی اس کے بعد معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا اور سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے ناظرین اس کا آپ کو خوبی علم ہو گیا ایک سیاسی پارٹی کو آپ کس طرح سے کل عدم قرار دے سکتے ہیں تحریک انصاف کو بھی کل عدم قرار دینے کی کاروائی شروع ہوئی تھی لیکن تحریک انصاف کو پھر کل عدم پارٹی قرار نہیں دیا گیا تھا وہ مذہبی پارٹی ہے سیاسی پارٹی بھی ہے لیکن پاکستان میں صرف ایک بار ایک پارٹی کو کل عدم قرار دیا گیا تھا وہ ظلوفکار علی بھٹو کا دور تھا ظلوفکار علی بھٹو نے ذاتی دلچسپی لے کر نیشنل عوامی پارٹی جس کو نیب کہتے تھے جس کے چیرمین جس کے صدر جس کے سربرا ولی خان تھے اس کو کل عدم قرار دے دیا گیا تھا جیسے ہی اس پارٹی کو کل عدم قرار دیا گیا نیشنل عوامی پارٹی کو نیب کو اس کے بعد انہوں نے نئی پارٹی بنا لی ای این بی عوامی نیشنل پارٹی اس کے آج صدر ہیں اسوان یارولی ولی خان کے بیٹے ولی خان کے بیٹے اور ظلوفکار علی بھٹو کے نواز سے بلاول بھٹو زرداری آج ایک ہی پلیٹ فارم پر بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ تحریک انصاف کو کل عدم قرار دے دیا جائے معاملہ سپریم کورٹ میں جائیں گے مجھ نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ کسی دباؤ میں آئے گی اور تحریک انصاف کو کل عدم قرار دے دے گی تحریک انصاف کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کی جئی ہے تحریک انصاف نے منارے پاکستان میں جلسہ کرنے کے اعلان کیا ایک تحریک تبدیل کی دوسری کی تیسری کی اب عمران خان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پچیس مارت کو منارے پاکستان میں جلسہ کیا جائے گا پچیس مارت رمضان المبارک کے دوران آ رہا ہے عمران خان وہاں پہ بہت بڑا جلسہ کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں آگے پھر انتخابی مہم بھی شروع ہونے والی ہے کیونکہ تیس سپر کو انتخابات ہونے ہیں عمران خان انتخابی مہم شروع کرنے والے ہیں رمضان المبارک میں عمران خان جلسے پر جلسہ کریں گے رات کو جلسہ کیا جائے گا جیسے پچھلے سال عمران خان کی طرف سے کیا جاتا تھا اس حوالے سے ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق یہ ہوگا کہ عمران خان ہر رات نہیں تو ایک رات چھوڑ کر ایک رات کو جلسہ کیا کریں گے جو بڑی بڑی سکرینوں پر پورے ملک میں خصوصی طور پر ان شہروں میں جن میں انتخابات ہونے والے ہیں ان اطلاعات میں بھی ان قسموں میں بھی یہ بڑی بڑی سکرینوں پر جلسہ دکھایا جائے گا یہ بھی ابھی فیصلہ ہونا ہے کہ عمران خان روز تقریر کیا کریں گے ایک دن چھوڑ کر تقریر کیا کریں گے یا پھر ہفتے میں وہ تین دن تقریر کرتے ہیں یا پھر ہفتے میں وہ ایک دن تقریر کرتے ہیں وہ فیصلہ ایک آدھ روز میں آپ کے سامنے آ جائے گا تھوڑی سی بات کہلے تھے ہیں پاکستان میں دہشتگردی کے والے سے پاکستان یقینی طور پر ایک پورامر ملک ہو چکا تھا لیکن ان حکمرانوں کے آنے کے بعد جو عمران خان کی پارٹی کو کالعدم قرار دینے پر تل گئے ہیں جب سے یہ اقتدار میں آئے ہیں پاکستان میں دہشتگردوں نے ایک بار پھر اپنی سرگرمیات تیز کر دی ہیں دہشتگردی ایک بار پھر ساری نہیں اٹھانے لگی بلکہ ہائی لیول پر جا چکی ہے ان کی طرف سے کال ایک مقابلے کے دوران برگیڈیر مصطفیٰ کمال برکی کو شہید کر دیا گیا ان کے ساتھی زکمی ہو گئے ہیں پاکستان میں دیکھ لیں کہ دہشتگردوں کا خاتمہ ہو چکا تھا اب دہشتگرد کہاں سے ٹپک آئے ہیں اتنے زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں اتنے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں کہ ایک برگیڈیر کو بھی شہید کا دیا گیا ہے برگیڈیر کا تعلق آئی ایس آئی سے ہے آئی ایس آئی دہشتگردی کے خاتمے کے لیے کیس حد تک جا رہی ہے یہاں پہ ہم نے اپنی فوج سے اپنے کمانڈروں سے درخواست کرنی ہے کہ وہ سرے در سارے معاملات ایک طرف رکھ دیں سیاست سے بھی کنارہ کشی کر لیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے ان دہشتگردوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں اگر پاک فوج کی پوری توجہ ان دہشتگردوں کی طرف ہوگی تو پھر یہ دہشتگرد ایک ہفتے بھی ان کا سامنہ نہیں کر سکیں گے ان کا بھی مارا جائے گا ان کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا بشرت سے کہ ہماری فوج ہمارے ادارے ایک عظم کر لیں ایک اہد کر لیں تو ان دہشتگردوں کا بڑی آسانی کے ساتھ خاتمہ ہو سکتا ہے پاکستان پور امر ملک ہو جائے گا پاکستان سے دہشتگردی کا خاتمہ ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ آپ کرتے رہیں آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی سب سے پہلے پاکستان کو پور امر بنانے کی ضرورت ہے ایک دہشتگردی کے خاتمے سے دوسرے پاکستان میں جو پولرائزیشن موجود ہے اس کے خاتمے سے وہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہے اگر آج بھی ہمارے ادارے غیر جانبدار ہو جائیں اپنا وہ کام کرنا شروع کر دیں جو اس کی اولین ذمہ داری ہے تو پاکستان کی سیاست میں بھی استحقام آتا جائے گا اور پاکستان کی مویشت کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحقام آئے پاکستان میں سیاسی استحقام آئے گا تو پھر معاشی استحقام بھی یقینی طور پر آ جائے گا ناظرین آپ تک کے لیے اتنا ہی اس کے ساتھ اجازت دیئے اللہ حافظ